پاکستان کو لگ یہ راہ ہے پرسوں کے الیکشن کو دیکھنے کے بعد کہ لگ یہ راہ ہے کہ آپ نے واقعی پاکستان کو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اب اس سے جان چھڑانے کی پاکستان چلانے والوں نے تہیہ کر لیا ہے آپ کیا میسیج دے رہے ہیں تمام سندھ بر کے لوگوں کو کہ جو پیپلز پارٹی میں نہیں ہے اس کو جینے کا حق نہیں ہے پاکستان میں اور لا انفورسمنٹ ایجنسی صرف شکل دیکھیں گی بیٹھ کر تماشاں دیکھیں گی بیٹھ کر کوئی بچانے نہیں آئے گا میں کوئی اس ملک کو بچانے نہیں آئے گا کیا اس کام میں بھی نیوٹر لینے کی ضرورت ہے بھائی سیاست میں نیوٹر رہے اچھی بات ہے لیکن یہ تو لا انفورسمنٹ کا کام ہے نا اگر پیپلز پارٹی پولس کو استعمال کر کے ظلم کر رہی ہے تو میں کیا اقوام متحدہ کو آواز لگاؤں میں کہاں جاؤں کل کوئی دہشتگرد بنے گا اس کو لا پتہ کرنے سے پہلے ان چار وزیروں کو لا پتہ کرو تو آگے لوگ بچے لا پتہ نہیں ہوں گے پھر کوئی دہشتگرد نہیں بنے گا ورنہ پھر کہہ دیں کہ بھائی جو کر سکتے ہو کر لو ہم نہیں آئیں گے بچانے کے لیے ورنہ کہہ دیں کہہ دیں یہ بات کہہ دیں کہ سندھ کے رہنے والے جو خود سے کر سکتے ہو اس پیپلز پارٹی کے ظلم سے بچنے کے لیے وہ کر لو ہم نہیں پوچھیں گے یہ کہہ دو نہ پھر یہ والی بات کیا ہم سے ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے یہ آج جو سندھ کی پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے یہ تو نرندر مودی کشمیریوں کے ساتھ بھی نہیں کر رہا یہ کام یہ زہیر جاگرانی بھائی نے پولس والوں کو خود سے اپنے آنکھوں کے سامنے ٹھپے لگاتے ہوئے دیکھا ہے کیمرے کی آنکھوں نے دیکھا ہے یہ کون سا الیکشن ہے داکو جو ہے وہ بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس اور پولنگ سٹاب اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں کوئی پرسان حال نہیں ہے کوئی الیکشن کمیشن ارکت میں نہیں آ رہا کوئی پاکستان کا دوسرا ادارہ کا ارکت میں نہیں آ رہا اگر ارکت میں نہیں آ رہے ہو تو پھر یاد رکھو کہ اس کے بعد جو رد عمل ہو اس پہ بھی ارکت میں مت آنا پھر جس کا جو دل چاہے جو اپنا حساب کتاب کر سکتا ہوگا ان حکمرانوں سے کر لے گا آپ نے ان کو کھولی چھوٹی دے رکھی ہے تو پھر آپ پورے پاکستان کو کھولی چھوٹی دو پھر میں پاکستان چلانے والوں سے ریاست پاکستان سے جوڈیشری سے میڈیا سے اسٹیبلشمنٹ سے حکومت وقت سے اور الیکشن کمیشن سے کہتا ہوں کہہ رہا ہوں کہتا ہوں کہ بھئی آپ کو یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ الیکشن کی ڈیٹا ناؤنس کر کے یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے بھئی زرداری صاحب کو ان کے لوگوں کے نام لیں اور پیپلز پارٹی کو سندھ پورا دے دیا ہے ان کی جاگیر بنا لی ہے تو الیکشن سے ان کے نام لیں اور الیکشن کمیشن نام ناؤنس کریں یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ ڈراما کرنے کی کیا ضرورت ہے کل پرسوں جو سندھ میں ہوا ہے وہ اس بات کی غم ماضی کر رہا ہے کہ سندھ میں تیرہ سالوں سے سندھ حکومت پیپلز پارٹی نے اس سندھ کو اپنی ذاتی جاگیر میں تبدیل کر لیا ہے پولیس خود ٹھپے لگا رہی ہے پولیس بھی پیپلز پارٹی کی ڈاکو بھی پیپلز پارٹی کی پریزائرڈنگ آفیسر بھی پیپلز پارٹی کی سٹاو بھی سرکاری افسر بھی ان کا تو بھائی یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے